بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب بزنس کے سوال کا ذکر ہو رہا ہے اور بزنس کے کوسٹن میں جو ایک اہم چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے بیٹ ڈیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے ظاہر ہے اکاؤنٹنگ کے اندر بیٹ ڈیٹ کی ایک ٹریٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے ایک طریقے سے ٹیکس والے اس کو تھوڑا سا ڈیوی ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ والی پروسیجر ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے جی بیٹ ڈیٹ ہم کلیم کب کرتے ہیں ٹیکس میں بیٹ ڈیٹ کب کلیم ہوتے ہیں اب پرسن شیل بی اللہ دیڈکشن فرہ بیٹ ڈیٹ انہ تیسیر if the following conditions are satisfied the debt was previously included in the پرسن انکم فرم بزنس بڑی ایک اہم بات ہے اس کے اوپر ذرہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اچھا جی the debt or part of debt is written off in accounts written off written off provision نہیں in accounts and there are reasonable ground to believe that the debt is irrecoverable یہ financial institution والی تو ایک separate بات ہے یعنی ایک عام کمپنی میں ہمارے پاس تین باتیں آ رہی ہوں گے number one previously included in person income number two یہ debt accounts میں write off کیا جا چکا ہو number three there are reasonable grounds to believe that debt is irrecoverable اب ہوا کیا adjustment regarding bad debt سب سے پہلے تو جو accounts میں affect آ رہے ہیں اس کو reverse کر دیں یعنی account میں جو بھی expense چارج ہوا وہ bad debt کے طور پہ اس کو کیا کر دیں reverse کر دیں reverse کا مطلب ہے minus ہوئے میں add back کر دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک working بنا لینی ہے اس میں یہ پانچ چیزیں لے آنی ہے bad debt claimed کی ایک figure اٹھانی ہے question میں سے examiner نے جو data دیا ہوگا bad debt allowed claim اور allowed کا جو difference ہے نا یہ اصل میں ہے bad debt not allowed اور یہ figure آئی کہاں سے ہے one minus two سے پھر آگیا bad debt recovered یہ بھی question میں سے ہی ہمیں ملے گی پھر four میں سے three کو minus کیا تو ہمیں یہ بات سمجھائے گی کہ bad debt ہمارا expense میں جا رہا ہے یا income میں جا رہا ہے میں ایک چھوٹے سے example سے سمجھاتا ہوں دیکھئے یہ میں نے پانچ الگ الگ scenarios بنائے ہوئے ہیں scenario number a کو لیتے ہیں bad debt claim کیے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کے allow کیے ہیں ایک لاکھ روپے کے اس کا مطلب ہے پچاس ہزار کے bad debt allow نہیں ہوئے یعنی commissioner کا خیال ہے کہ یہ پچاس ہزار bad debt نہیں ہوں گے اور bad debt recovered ہو گئے ہیں ساٹھ ہزار روپے کے اس کا مطلب ہے دس ہزار کی income اور آنی چاہیے ہم نے expense زیادہ claim کیا ہوا ہے دیکھیں یہ کام کیسے ہو رہا ہے وہی پانچ ہم نے کام کیا bad debt claim bad debt allowed دونوں کا difference پچاس ہزار اس کو اس میں سے minus کیا ٹھیک ہو گیا نمار اب 3 میں سے 4 minus کر دیا تو یہ income میں چلا گیا بات سمجھائیے پچاس ہزار bad debt allowed نہیں ہوئے تھے اور recover ساٹھ ہزار ہو گیا دس ہزار زیادہ آگئے ہیں زیادہ آگئے ہیں تو income میں چلا جائے گا اسی طرح کیسیز دیکھیں گے یہاں تھا پچاس ہزار allow نہیں ہوئے تھے لیکن recover 30 ہزار ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے 20 ہزار اور expense ہو گئے ہیں تو یہ 20 ہزار expense میں چلے جائیں گے یہ پانچ 1, 2, 3, 4 ان کو ذرا غور سے تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں گے تو آپ کو بات clear ہو جائے گی پھر یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے سے وہ سوال بھی بنائے ہیں کہ examiner کیسے کیسے پوچھ سکتا ہے یہ میں نے مثلا یہ ایک exam کے سوال سے ہی میں نے receivable from atif and asnam which had been written off in previous year were recovered details are as followed bad debt claim in the last return allowed by tax authorities amount recovered during the year وہی تین باتیں given ہیں تو وہی پانچ working عاطف کے لیے bad debt claimed allowed not allowed recovered زیادہ ہے تو انکم میں ساڑھے چار لانک روپیہ add ہو جائے گا recovered کم ہے تو expense charge ہو جائے گا بات سمجھ آگئی ہے ایسے دیکھ لیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا resolve ہو جائے گا bad debt سے پھر ایک بڑا اہم ایک اور آپ کو concept بار بار سوالوں میں نظر آئے گا that is trading liability پہلی بات ہے trading liability ہم کہتے کس کو ہیں trading liability trading liability ہم اس کو کہتے ہیں if allowable expense is debited against liability نہیں ایسی liability جو جب create ہوئی تھی تو جو debit side ہے وہ expense تھی مثلا rent ہم نے rent کی accrual ڈالی لائی بیلٹی تو جب ہی create ہوگی نا rent expense debit rent payable credit ٹھیک ہے نا liability تو credit ہو رہی ہے debit کیا ہوا ہے expense ہوا جیسے rent payable salary payable اور ایک ہے if other than allowable expense is debited against liability مثلا loan from bank تو cash debit loan credit advances receive from customer یہ trading liability نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو expense کو charge ہی نہیں ہوگی اب اصول کیا ہے اگر trading liability arise ہوئی مثلا year of occurrence میں یعنی جس سال trading liability allowed ہوئی اس سال ایسے ایسے لے کر چلتا ہے چلیں یہی سے سمجھا دیں جس سال آپ نے trading liability allow کی یعنی rent آپ نے پے نہیں کیا rent کی accrual ڈال دی rent payable expense میں آ رہا ہے اب rent payable expense میں آ رہا ہے okay done allow ہو گیا جو بھی سال تھا ابھی آپ نے پیسے pay نہیں کیے authorities نے آپ کو اسی base پر allow کر دیا ایک ایک سال پھر pay نہیں ہوئے کوئی بات نہیں ہے اگلا سال اور دیکھا پھر pay نہیں ہوئے کوئی بات نہیں تیسرا سال اور دیکھا pay نہیں ہوئے کوئی بات نہیں تین سال tax authorities نے انتظار کیا چوتھے سال کے آخر میں بھی اگر pay نہیں ہوئے تو جو unpaid amount ہے that will be disallowed allow ہوئی تھی یہاں اس سال disallow ہو جائے گی اس سال یعنی یہ accrual basis پر یہ expense آپ کو allow ہو رہا تھا لیکن اب اس کی خاصیت وہ change کر دی گئی ہے اب یہ آپ payment basis پر allow ہوگا اب جب اس کو pay کریں جتنا pay کر دیں گے اتنا payment basis پر allow ہو جائے مسلا 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 ایسے دیکھئے ایک accrual ہم نے 2019 میں ایک خرچہ کیا جو کہ pay نہیں کیا liability rise ہوگی 2019 کے accounts میں as a expense allow گیا 2020 میں pay نہیں ہوا کوئی treatment نہیں ہے 21 میں pay نہیں ہوا کوئی treatment نہیں ہے 22 میں pay نہیں ہوا کوئی treatment نہیں ہے اگر pay ہو جائے تو پھر تو ویسے ہی کوئی treatment نہیں ہے 23 میں جو کہ چوتھا سال تھا اگر وہاں بھی pay نہیں ہوا تو جتنا pay نہیں ہوا that will be added ضروری 2009 and it is allowed as a deduction by tax authorities in the same year 2009 میں it was not subsequently paid therefore it will be treated as income in tax year two thousand thirty no کو چھوڑا دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ سال میں اس کو چوتھے سال میں add back ہو جائے اچھا جناب تو یہ ہمیں کئی دفعہ نظر آئے گی اس طرح کی treatment اس کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹا سا جناب آپ جسمنٹس آتی ہیں وہ مماری نظر سے گزر چکی ہیں تو یہاں تک کو revise کرنے انہی سلائٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ اچھی سی سمارٹ لی تیاری ہو جائے best of luck